اسلام علیکم ویوورز امید کرتا ہوں خیریت سے ہوں گے اور آپ کے برٹری خیریت سے ہوں گے تو یار دو تین دنوں سے میں نوٹ کر رہا تھا میرا توتہ جو رو ہے پہاڑی توتہ ہے وہ کیج میں بیٹھا تھا سست تھا اور نہ کچھ کھا رہا تھا نہ کچھ پی رہا تھا تو میں نے جب اس کو اٹھایا تو میں نے دیکھا اس کے پاؤں کو چیک کیا اس کے باڈی کو چیک کیا تو وہ گرم لگا پڑا تھا تو میں نے سست پھر میں نے سمجھا کہ اس کو بخار آ چکا ہے اسی وجہ سے یہ سست اور مطلب نہ کچھ کھا رہا ہے نہ کچھ بی رہا تو یہ موسم جو ہے ابھی تبدیل ہو رہی ہے آہستہ آہستہ سردیوں کی طرف دن پر دن ہوتا جا رہا ہے سردیوں کی سیزن کی طرف تو اور میری بھی شاید کوئی لاپروائی ہو یا میں نے پانی تھنڈا دے دیا ہو یا کوئی اور مسئلہ ہو تو اسی لیے پھر میں نے سوچا کہ آپ لوگوں سے شیئر کیے جائے جو گھر میں موجود میڈیسنز ہوتی ہیں یا نورملی کسی بھی لوکل میڈیکل پر آپ کو میڈیسن مل سکتی ہے اس کا ڈوز کیسے دیا جائے تو میں نے پہلے آپ کو بتاؤں گا کہ اس کا بخار اور وہ چیز چیک کیسے کرنی ہے تو آپ جب اس پیرٹ کو ایسے پکڑیں گے تو اس کا جو پاؤں ہے یہ چیز پاؤں پہ ہاتھ رکھا ہے یا اس کی باڈی کے یہ ٹانگوں کے بیچ میں یا اس کی چھاتی پہ تو یہ گرم ہے تو اور سست ہے تو یہ علامات جو ہوتی ہیں بخار کی عام انسان میں ویسے ہی ان کی ہیں تو یہ گرم لگا پڑایا بی بی تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس کو کونسی میڈیسن دی جائے تو میں نے جو میڈیسن آپ کو بتاؤں گا وہ ہے یہ پیرا سٹا مول یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پیرا سٹا مول ہے یہ عام لوکل کسی بھی میڈیکل اسٹور پر آپ کو مل سکتی ہے میں نے چار سو پچاس ایمل لی ہے یہ مجھے تقریباً جو ہے سو سے ڈیٹھ سو روپے کی تقریباً بوٹل آتی ہے تو یہ کسی بھی میڈیکل پر ایزی لی آپ کو مل جائے گی جو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جو ہے بخار کے لیے فلو کے لیے جو ہے باڈی میں پین اور سر میں درد جو بھی چیز ہوتی ہے یہ عام بچوں کے لیے خاص طور پر استعمال کی جاتی ہے تو یہ بہت اچھا ایک سیرپ ہے جو میں نے اس کو دو دن سے اس کو میں کورس کروا رہا ہوں اور ماشاءاللہ ابھی بہت بہتر ہے پہلے یہ بلکل کیج میں اور سست پڑا تھا اور اٹھ نہیں پا رہا تھا چل پا پھر نہیں سکتا تھا بھی یہ ماشاءاللہ ابھی رات سے بہت ہی اس نے اچھی ریکووری دکھائی ہے اور رات سے یہ کھانا پنا اسٹارٹ سیڈز اپنے کھا رہا ہے اور جو بھی چیز اس کو دے رہا ہوں اسٹارٹ کی ہے پھر اس کو میں یہ تقریباً چھ دن تک یہ کوش کرواں گا تین دن مجھے کمپلیٹ ہو چکے ہیں تو یہ جو ہے اس کا آپ کو ڈوز کیسے دینا ہے پیرہ سٹا مول کا یہ میں آپ کو بتاؤں گا آپ کو اس طرح کی کوئی بھی ایک انجیکشن لے لینی ہے تیس ایمل کی ٹھیک ہے تیس ایمل کی آپ کو انجیکشن لے لینی ہے اس میں یہ میں نے جو ہے نا یہ ڈرپ سیٹ سے میں نے یہ پائپ نکال کے میں یوز کرتا ہوں یا آپ کے پاس کوئی پروپر ایک فیڈنگ انجیکشن ہے تو وہ بھی چل جائے گی پر الحمدللہ میرے پاس آج تک میرے کسی پیرٹ کو پائپ نہیں فسا اور الحمدللہ بہت ہی اچھی طریقے سے میں ان کو فیڈ کرواتا ہوں یا میڈیسن ڈالتا ہوں کبھی کبھی اگر یہ پرابلم میں ہوتے ہیں یا ان کو فیور یا جیسے ابھی کوئی مسکل ہو تو اس کا ڈوز آپ کو کیسے دینا ہے میں آپ کو سمجھاتا ہوں یہ آپ کو اس کا ایک ڈھککن ہے نا جو یا اگر کسی کے پاس انجیکشن نہیں بھی ہے نا تو آپ جو ایک عام جو کھانے والا چمچ ہوتا ہے وہ پورا بھر کے آپ اس کو ڈال سکتے ہیں یا آپ اس کو جائے نا تقریبا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں آپ اس کو فائیب سیسی یہ آپ کو اس کو تو یہ آپ اس کو جائے ناARK مصدی تقریبا یا دیکھ سکتے ہیں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہ فائیب سیسی ٹھیک ہے یہ فائیب سیسی جو ہے آپ کو اس کو جائے ناways ایامل بول دیں یہ آپ کو اتنی جو ہے نا تقریبا 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 وہ اتنی میڈیسن اس کو دینی ہے اگر یہ پانی کے 순간روں لے رہا ہے مطلب پانی کے拍子 میں ڈالا کے 5 cc یہ میڈیسن ڈال دیں اور 5 cc پانی ڈال دیں 10 cc کر کے اگر آپ یہ پانی پی رہا ہے تو اس کو پانی پلا دیں اگر نہیں پی رہا تو اس کو آپ ڈائریک ڈوز بھی دے سکتے ہیں 5 cc کا انجیکشن کے طرح اگر ویسے بھی نہیں لے رہا تو آپ اس کو 5 cc پانی ڈال کے مطلب ٹوٹل دس کر کے اس کو انجیکشن کے طرح فیڈ کرویں پر وہ اثر کم کرے گی اگر آپ ڈائریکٹ اس کو 5 cc دیں گے تو مطلب آپ کو جو ہے جیسے آپ نے صبح بارہ فیڈ کیا ہے مطلب صبح بارہ آپ نے اس کو میڈیسن دیا تو پھر آپ کو رات بارہ دینی پڑے گی میڈیسن تو اس میں یہ ہے 5 cc ڈائریکٹ جو ہے آپ صرف میڈیسن دیں گے تو اس میں جو ہے نا بارہ سے بارہ تک آپ کو صبح بارہ ایک ڈوز دیا پھر رات کو بارہ بجے ایک ڈوز دے دیا تو یہ 6 دن تک کنٹینور ہے گا مطلب پیور جو ہے نا صرف میڈیسن کا اگر آپ اس کو 10 cc دے رہے ہیں مطلب پانچ سیسی میڈیسن اور پانچ سیسی پانی تو دس سیسی اگر آپ اس کو انجیکٹ کر رہے ہیں تو یہ آپ کو تقریباً بارہ سے بارہ بجے پہلا ڈوز دیا پھر 6 بجے دوسرا پھر آپ جو ہے اس کو رات بارہ بجے تیسرا ڈوز دینے پھر اس کو آپ تین ڈوز میں چلائیں کیونکہ اس میں پانی آ جائے گا تو وہ پھر جو ہے اس کو جو ہے اثر کم کر دے گا اور یہ بہت ہی اچھی میڈیسن ہے میرا توتہ جو ہے ابھی تقریباً تقریباً اس کو تین دن میں نے ڈوز دیا ہے اور الحمدللہ آج بہت ہی اچھا ریکوور ہے الحمدللہ آج بہت ہی اس نے ریکوور کیا ہے تو انشاءاللہ میں ایک اور بھی میڈیسن ہے وہ بھی آپ سے ڈسکس کروں گا وہ دونوں میڈیسن ہر کسی کے گھر پہ ہی موجود ہوتی ہیں جیسے نورملی پیرا سٹامول بچوں کے لیے سیرپ ہوتے ہی ہوتے ہیں گھر پہ اگر نہ ہو تو یہ نورمل لوکل ہی میڈیکل پہ مل جاتے ہیں ایک اور میڈیسن ہے اس کا بھی آپ کو میں ڈوز بتاؤں گا کہ بھئی اگر آپ کے توتے کو فلو بخار ہو جاتا ہے تو وہ بھی آپ گھر پہ ہیزیلی یوز کر سکتے ہیں نہ کہ آپ جو ہے ویٹنری جو میڈیسن آتی ہیں وہ لیں اور یوز کریں تو امید کرتا ہوں آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہو تو چینل کو لازمی سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو دبائیں اور یہ آگے ویڈیو شیئر کریں کیونکہ آج کل جو سیزن چل رہا ہے اس میں برڈز بہت بیمار ہوں گے اور ان کو جو ہے میڈیسنز کی اور پراپر میڈیکیشن کی ضرورت ہوگی اللہ حافظ